بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں وزیراعظم عمران خان صاحب مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششوں کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں لیکن جیسے جیسے اس مرز کے لیے دوا کی جا رہی ہے یہ مرز بڑھ رہا ہے اب عمران خان صاحب نے اس کے لیے ٹائگر فورس کو جو ہے وہ میدان عمل میں اتا رہا ہے ان کی کوشش ہے کہ ٹائگر فورس اس میں بہترین کام کرے اور یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر حکومت قابو پا لے ابھی تک یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں اس میں بڑی حد تک ذمہ دار عمران خان صاحب جو ہے وہ ماسیح کی حکومتوں کو بھی قرار دیتے ہیں مسئلے پر قابو پانے میں اور کچھ دیگر اندرونی مسائل ہیں ان پر قابو پانے میں ناکام ہیں مگر بہت ساری چیزیں ہیں جب میں عمران خان صاحب کو بڑی زبردست کامیابی ملی ہے جیسے آلوی صداح پر پاکستان کا جو امیج ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے آنے کے بعد سے بہت بھرپور انداز میں اُبھرا ہے ایسے ہی جو پاکستان کی ایکانومی کے میکرو انڈیکیٹرز ہیں ان میں بہتری آئی ہے میکرو ایک عام آدمی کی زندگی جو سب سے زیادہ ضروری ہے بہتر ہونا اس میں ابھی کامیابی نہیں ملی مہنگائی پر قابو پانے میں یہ حکومت ابھی تک ناکام ہے تبدیلی کے بہت سارے دعوے اور وعدے جو اس حکومت نے کیے تھے ان پر اب تک عمل درامت میں یہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکی ہے مگر بہت ساری چیزیں ہیں جن میں عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے اور یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ حکومت کسی کی بھی ہو پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی پی ٹی آئی کی ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو اس کے لیے حکومت کو ہمیشہ all the best کہنا چاہیے کیونکہ ایک عام آدمی کی زندگی سب سادہ important ہے اس وقت یقین جانئے یہ میں نے کہیں لکھا بھی تھا اور میں اس وقت پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک میں ایک عام آدمی ایک غریب آدمی کے لیے عامدنی سے زائد اساساجات اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہیں جتنا عامدنی سے زائد اخراجات ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے اس حقیقت کا کچھ علاج کرنا ہوگا لیکن عمران خان صاحب کو جن بہت سارے فرنٹس پہ کامیابی مل رہی ہے ان میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے نریندر مودی سے کہ وہ پاکستان سے سیکھے عمران خان سے سیکھے اس کی ناکامیاں جو ہیں وہ اسے یہ بتا رہی ہیں کہ اسے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پالیسی عمران خان کی اپنانا ہوگی اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا یہ نریندر مودی کو اس کے سب سے بڑے ناقد اس کے سب سے بڑے حریف راہل گاندھی بتا رہے ہیں راہل گاندھی نے یہ کہا ہے کہ اس وقت بھارت کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے صرف پاکستان سے نہیں افغانستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ کہا گیا ہے راہل گاندھی کی جانب سے کی جو کرونا وائرس ہے اس کی جو منجمنٹ ہے خاص طور پر کرونا وائرس کی منجمنٹ میں بھارت کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے بھارت میں کرونا وائرس کی صورتحال بہت بری ہے ہم بات بہت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے بھارت اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کیسز میں دوسرے نمبر پر موجود ہے امریکہ کے بعد اور بھارت سے یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی بھارت میں ہر آنے والا دن جو ہے وہ نئے کیسز کی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے یہ ایک لاکھ کے حساب سے ڈیلی کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہیں اور امباد بہت بڑی تعداد میں آگے بڑھ رہی ہیں امباد اکثر دن ایسے گزرے ہیں کہ جن میں ایک ہزار سے زائد امباد روزانہ ہوئی ہیں اور ان حالات میں جو ہے وہ نریندر موڈی کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے اور عمران خان سے سیکھیں کووڈ مینجمنٹ اپنی جو ہے وہ پاکستان سے سیکھیں پاکستان کی کووڈ مینجمنٹ کی تاریف راہل گاندھی نے کی ہے یہ صرف راہل گاندھی نے نہیں کی یہ وہو نے کی یہ بہت سارے دیگر اداروں نے کی اور ہمارے ہاں جو کووڈ مینجمنٹ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو جون کے میڈ میں ایک وقت تھا کہ ہمیں یہ جو ڈیلی کیسز تھے یہ چھہ ہزار آٹھ آٹھ سو پچیس آٹھ سو بیس اس کے آس پاس کہیں جاتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن اس کے بعد پھر یہ جو ہمارا کرو ایسے اوپر گیا تھا یہ کرو واپس دیچہ آنا شروع ہوا اور ہم نے لٹریلی یہ جو اے شیپ کا کرو ہوتا ہے یہ ہم نے اچیو کیا اور اس کرو سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے اور ایسا جون کے میڈ کے بعد پانچ دن ایسے گزریں ہمارے ہاں کہ جب کرونا وائرس کیسز جو ہیں وہ ڈیلی کے وہ زیرو پر تھے شونے زیرو ان کا نمبر تھا سفر یکم اگست کو کوئی کرونا کیس نہیں تھا انیس اگست کو ہمارے ہاں کوئی نیا کرونا کیس نہیں تھا چوبیس اگست کو پاکستان میں کوئی نیا کرونا کیس نہیں تھا ستمبر میں ہر دن کرونا کیسز سامنے آئے ہیں اکتوبر میں پانچ اکتوبر بارہ اکتوبر ایسے دن گزرے ہیں کہ جب کوئی نیا کرونا کیس نہیں تھا لیکن اس کے بعد واپس جو ہمارا پوزیٹیوٹی کا ریشو ہے وہ اسد عمر صاحب نے بھی بتایا کہ ایک بار دوبارہ بھی اوپر گیا تھا تو اس چیز کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کورونا کی دوسری لہر کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے سردیوں میں خطرہ اور بڑھ جائے گا یہ بھی کہا گیا ایک ویڈیو دیکھی آپ یہ ویڈیو جو ہے ourworldindata.org اس نے جاری کی ہے اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ پاکستان میں جو مارچ میں ابتدا ہوئی اس ابتدا کے بعد کورونا وائرس کیسز کس طرح سے آگے بڑھے کرو کیسے اوپر گیا اور پھر اس کرو نے اپنی پیک ٹچ کی اور اس کے بعد جون کے میڈ میں پیک ٹچ کرنے کے بعد یہ کرو نیچے آیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آیا ہے اور پاکستان نے سیٹیویشن بہتر کیا عمران خان صاحب نے مکمل لوگ ڈاؤن کے جانب جانے سے احتراز کیا تھا اور عمران خان صاحب کا ہی کہنا تھا کہ ہم اس کی طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمارے ہاں امباد بھی ہوں گی اور معیشت بھی تباہ ہو جائے گی تباہی دگنی ہوگی اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی وہ کام کر گئی پھر اس کے بعد ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن یہ تمام چیزیں دیکھی اور ان چیزوں کا ایمپلیمنٹ ہم نے فرسٹ ورلڈ میں بہت ساری ملکوں پر ہوتے ہو دیکھا تو اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں راہل گاندھی نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے نریندر موڈی کو عمران خان سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ بتاتے ہیں اس میں وہ معیشت کی بھی بات کرتے ہیں معیشت کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک امیج اور دکھانا چاہتا ہوں اس امیج میں آپ کو ڈالر کا ریٹ نظر آ رہا ہے اور اس ایک مہینے میں ڈالر کے ریٹ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے یہ مسلسل نیچے آیا ہے میں نے آپ کو اس کے پہلی بھی فیکٹرز بتائے تھے جن میں روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے اس میں اضافہ ریمٹنسز کا بڑھنا نیا پاکستان سرٹیفیکٹ جو ہے اس میں لوگوں کی دلچسپی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے اور جو فاریکس ڈیلرز ہیں وہ بھی اپنے پیسے مارکٹ میں خریدار نہ ہونے کے وجہ سے وہ اس وقت بینکوں میں لے جانے پر مجبور ہوئے ہیں کیونکہ ڈالر جو ہے جنہوں نے مہنگا خریدتا ہے وہ بیچنا اس وقت افور نہیں کرے انہوں نے بینکوں میں رکھیں اب جا کے اور یہ جو رجحان تھا جس کی حوصلہ شکنی ہو رہی تھی کہ لوگ بینکوں کی طرف جائیں یہ سلسلہ بھی شروع ہوا تو یہ ہمیں ڈالر کا ریٹ نیچے جاتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے بات کی ہے بنگلہ دیش کی میانمار کی سری لنکا کی افغانستان کی پاکستان کی بھوٹان کی انڈیا کی اور یہ بات کرتے ہوئے راہل گاندھی بتا رہے ہیں کہ کیا شاندار کامیابی حاصل کی ہے نریندر مودی نے تنز کرتے ہو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروجیکٹڈ جی ڈی پی گروت ہے اس میں بھارت مائنس ٹین تک جا رہا ہے اور اس میں جو بنگلہ دیش ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے پاکستان کی پرفارمنس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور اسی لیے راہل گاندھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھے نریندر مودی نے بھارت کو کہاں پہنچا دیا ہے بھارت میں یہ جو لویس ٹچ ہوا ہے گروت کا وہ ٹوینٹی فور پرسنٹ تک گیا ہے یہ حال بھارت کا ہوا ہے اور بھارت کی جو کورونا مینجمنٹ تھی اس کورونا مینجمنٹ میں یہ خامیاں تھیں کہ وہ مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف گئے اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ بھارت میں معیشت بھی تباہ ہوئی امواد بھی بری طرح سے ہوئیں اور پھر اس کے بعد کورونا وائرس بری طرح سے بڑھنے کے بعد معیشت کی مکمل تباہی پر جب انہوں نے اپنا لوگ ڈاؤن کھولا معیشت کھولنے کی طرف آئے تو پھر صورتحال ان کے لیے اور بگڑ گئی اس صورتحال سے عمران خان کی پالیسی نے پاکستان کو بجایا جان ہاپکن یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار امواد کے ساتھ امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس وقت یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کا خطیہ ہے یہ خطیہ سب ظاہر کر رہے ہیں پاکستان میں کل ایک جلسہ ہے کل ایک جلسہ ہوا ہے اور یہ جلسے اپوزیشن کے ہوں گے کچھ اور دیگر ایکٹیوٹیز ہونے جا رہی ہیں ان ایکٹیوٹیز سے کورونا وائرس کی لہر ایک بار پھر بڑھنے کا خطشہ ہے اور اس خطشے کے باعث اپوزیشن سے حکومت نے پہلے بھی اپیل کی تھی اب بھی اپیل کر رہی ہے کہ وہ اپنی جو سرگرمیاں ہیں انہیں کچھ اٹھ سے بعد رکھ لے اپوزیشن کو انکار نہیں کیا جا رہا کہ وہ رابطہ عوام مہم میں نہ جائیں احتجاج پڑھ نہ جائیں لیکن ان حالات میں یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہماری جو کورونا وائرس منجمنٹ ہے وہ بگڑ جائے اور ہم ایک بار پھر تباہی کی طرف جائیں جو اس وقت معیشت کا حال ہے جو گلوبل معیشت کا حال ہے ان حالات میں پاکستان ایسی کسی بھی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں